پنجاب کی سیاسی پیچ پر پی ٹی آئی کی بیٹنگ جاری نو منتخب وزیریالہ سردار عثمان بزار نے عہدے کا حلف اٹھا لیا قائم مقام گورنر چودری پرویز الہی نے حلف لیا تقریب میں پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں کی شرکت پارو ڈیویلپنٹ کمپنی میں غیر قانونی تائناتیوں کا معاملہ شہباز شریف نیب دفتر میں پیش سابق وزیریالہ سے ایک گھنٹہ چھالیس منٹ تک پوچھ کچھ تحقیقاتی ٹیم کو سوالوں کے جوابات دیئے ڈاکو اید موہم کے لیے نکل پڑے شہر میں تین گھنٹوں میں دس سے زائد وعداتیں کہیں گھر کا صفایہ تو کہیں سر بازار شہریوں کو لوٹیا گیا گزشتہ رات مزاہمت پر ڈاکو نے قاتون کو مار ڈالا یا کے بعد دیگرے وعداتیں بڑھنے سے شہری خوف میں مفتلا پرائے شہر میں ڈبل کرائے ٹرانسپورٹرز کے من مانے کرائے اید پر پردیسیوں کو گھر جانے میں دشواری لاری اڈوں اور الوے سٹیشن پر رش کہیں سیٹ نہ ملنے کی شکایات تو کہیں اوور چارجنگ کی پریشان ہی میں نے جانا مردان ہفتہ ڈیٹ پہلے جو نو سو رویہ کرایا تھا اب جو کرایا بڑھ چکے ایک ہزار رویہ کرایا سو رویہ کرایا اور انہوں لوگوں نے بڑھا دیا ہے ہم سمجھ نہیں آرہے کہ مزدور آدمی اور پردیسی آدمی کیا کرے گا لاہور میں سرگو دے کر پانچ چھ سو رویہ کرایا لے رہے ہیں یہ زیادہ بہت زیادہ ہیں چھوٹی اید پر آٹھ سو رویہ کرایا تھا ابھی بڑھا دیئے دو سو رویہ بڑھا دیئے ابھی ایک ہزار رویہ لے ہیں بڑی عید ہے اب بڑی ہی قریب شہر کی مویشی منڈیوں میں گہمہ گہمی شہریوں کو سستے اور خوبصورت جانوروں کی تلاش ویوپاریوں کے موں مانگے دام کہیں خوبصورت بیلوں کی جوڑی کی دھوم تو کہیں ناز نخرے والے وکروں کے چرچے خریداری کا کٹھن مرحلہ سوشل میڈیا نے کچھ کر دیا آسان رنگ نسل وزن اور قیمت پسند کریں اور آن لائن آرڈر بوکر آئے عید پر چاکو چھوڑیاں تیز کرنے والوں کا کاروبار بھی تیز شہریوں کا جانور زبا کرنے کے لیے چھوڑیاں تیز کرانے کے لیے رش دکانداروں نے بھی ریٹس بڑھا دیئے شہر کی زفائی ستھرائی بڑی عید پر بڑے انتظامات دو سو نینیانوے یو سی کیمپس ایک سو سولہ آرزی ٹرانسفر سٹیشنز قائم شہریوں میں ایک اس لاکھ ویسٹ بیکس تقسیم ایدو رضا پر شہر کو صاف رکھنے کے لیے بہترین اقدامات کیے ہیں میئر لاہور اور چیئرمن الڈیوی ایم سی کی پریس کانفرنس زلہ انتظامیہ نے اید کے ایام میں قربانی کے جانوروں کی خالے اکٹھی کرنے کی اجازت دے دی دو سو پینتالیس انجیوز کو این او سی مل گیا انجیوز کی سخت سکروٹنی کے بعد اجازت دی گئی ہے ڈیپٹی کمیشنر لاہور پارکنگ کمپنی کے ملازمین کی اید کی خوشیہ پھیکی کمپنی کا تمام فیلڈ سٹاف تنخواہ سے محروم پنجاب پولکش میں ریجن بدر اور زلہ بدر ہونے والے انسپیکٹرز کو بھی اید پر تنخواہی نہ مل سکیں واسا کے بکچاج ملازمین کو سات ماہ بعد اید پر بھی تنخواہ نہ ملی شپن کمپنیوں میں اضافی تنخواہوں کی وصولی کا محاملہ عدالت نے اضافی تنخواہیں وصول کرنے والے افسران کو رقم تین ماہ میں واپس کرنے کا حکم دے دیا زیادہ وقت نہیں دیا جا سکتا چیف چسٹس اٹھاون افسران نے مچموعی طور پر باون کروڑ چوہتر ہزار روپے وصول کیے پروسیکیوٹر جنرل لیپ حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی پنجاب میں افسران کی بھی تبدیلیاں جلد ویوروکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کا امکان وزیراعلا سیکریٹریٹ وزیراعلا آفیس اور دیگر صوبائی محکموں کے افسران کی فہرستیں تیار احمد نواز سخیرہ میجر ریٹائر آزم سلمان یوسف نصیم کھوکر کے نام چیف سیکریٹری کے لیے زیر غور عارف نواز ایڈی غاجہ ڈاکٹر سلمان خان خالق داد ملک کو آئی جی پنجاب تائنات کیے جانے کا امکان ایف بی آر میں پہلے فیز میں گریڈ بیس اور اکس کے افسران کے تقارر اور تبادلے کیے جائیں گے ناجائج جساسا جات کے سابق بی جی ایل ڈی اے آہت خان سیما اور دیگر ملزیمان کے جوڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسی احتساب عدالت کا چار ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم آہت سیما کا میڈیکل کروانے کی درخواست پر عدالت کی سپریٹنڈنٹ جیل کی سرزنش آئندہ غیر ضروری درخواست پیش کی تو سخت کارروائی کی جائے گی جیل حکام کی میڈیکل سرویسس ہسپتال سے کروانے کی استعدام مسترد میڈیکل چیک اپ شیخصت ہسپتال یا چنڈرن ہسپتال سے کروانے کا حکم نیب میں گرفتار فواد حسن فواد کے بھائی جواد حسن بھی ریکارڈ سمیت نیب میں پیش پھل اروان میں پانچ افراد کے قتل کا معاملہ انصداد دیشتگردی کی عدالت نے ملزم وقار، قدیر، لیاقت اور ذلفقار کا پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا پولیس نے تیس روز کے جسمانی ریمانڈ کی استعدا کی تھی ملزمان کی پیشی کے موقع پر عدالت کے اندر اور بہار سیکیورٹی کے ساخت انتظامات ایشین گیمز میں پاکستان کی نیپال کو شکست پر صدر فوٹبال فیڈریشن فیصل صالح حیات خوش نیپال کی رینکنگ پاکستان سے چوالیس درجے بہتر ہے پاکستان نے بڑی فتح حاصل کی تین سال قبضہ مافیا نے کھیل کو برباد کیا فیصل صالح حیات کی پریس کانفرنس خواتین مکہ کا زور آزمائی کے لیے پوراز بنجاب انٹر ڈیویزن باکسنگ ومن چیمپئنشپ کی تیاری سیونٹی سیون باکسنگ کلپ کلا گوجر سنگھ میں ٹرائلز کا آغاز لاہور بھر کی خواتین کھلاڑیوں کی بھرپور شرکت اور موسم کے رنگ نرالے دن بھر گرمی اور حبس کا راج شام کو بادلوں کے دیرے مختلف علاقوں میں بارش تھنڈی ہوایے چلنے سے موسم خوش کبار موسیقی